ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال کی نئے کال پر ہائی کورٹ کا اظہار ناراضگی دوبارہ ہرتال ہوئی تو کیا کریں گے عدالت کا پی ایم ڈی سی کے نمائندے سے استفسار رونز کے مطابق کاربائی کریں گے نمائندے کا جواب عدالت نے سیکیٹی سپیشلائزڈ ہیلتھ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا عدالت کا سیکیٹی پی ایم ڈی سی کو بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تھک ملتا ہوئی وزیر اعلیٰ تجاوزات مافیا کے خلاف بھی سرگرم ٹریکڈاؤن کا آغاز رائیون روڈ پر واقع حدود سے باہر شیڈز اکھاڑے گئے یاسر گروسٹ رائیون کو سیل کر دیا گیا حدود کے باہر متعدد دکانوں کے شیڈز توڑ دیا گئے پچاس سے زائد بند دکانے سیل پندرہ افراد کو گرفتار کیا گیا نگران وزیر اعلیٰ کا بلا تفریق ایکشن کا حکم تازم برادری بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کی حامل وزیر اعلیٰ موسیٰ نقبی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس داتا دربار حسبتال میں بہتری کے لیے مجوزہ امور پر پیش افت کا جائزہ حسبتال منشیات کے عادی افراد کی علاجگاہ بھی قائم کرنے کی تجویز پر غور داتا دربار حسبتال کا انتظام انٹی نارکوٹک سپورٹس کے سبوٹ کرنے کا جائزہ نگران حکومت کا ٹیچنگ ہسپتال کو جراسین سے پاک کرنے کا منصوبہ آلات کی سٹریلائزیشن اور لونڈری آؤٹسورس کرنے کا عمل شروع کامیاب بولی دہندہ پائیویٹ فرمز سٹریلائزیشن اور لونڈری کی جدید مشین ڈی نصب کرے گی ادھر پی آئی سی اور مزنگ ہسپتال کے لیے گرانٹ جاری عمارتوں کی مرمت کے لیے پی آئی سی کو دس کروڑ اور مزنگ ہسپتال کو تین کروڑ مل گئے چالیس سمارٹ تھانے تکمیل کی ڈیڈ لائن مکرر لاہور میں تئیس سمارٹ تھانے بنائے جائیں گے دوسرے ازلا میں بھی سترہ سمارٹ تھانے بنانے کا فیصلہ وزیرعالہ محسن اکپی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس سات سو سینتیس تھانوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا جائزہ لیا محسن اکپی کی حرب زمین تھانے کے لیے ارازی مختص کرنے کی ہدایت ارازی کی منتقلی کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم لاہور کے بوسیدہ اور خستہ حال فائیوبرز کی سنی گئی نگران وزیرعالہ محسن اکپی کا احسن اکڑا داتا نگر فائیوبر کی تعمیر نو کی منظوری دے دی ایل دی اے نے دو ارب اٹھائیس کروڑ سے زائد لاغت کا پی سی ون حکومت کو ارسال کر دیا داتا نگر فائیوبر ناقابل استعمال ہو چکا سکچر بھی خراب ہو گیا عام انتخابات کی تیاریاں تیز کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آغاز ہو گیا امیدوار کاغذات جمع کرانے پہنچ گئے امیدوار بیس سے تیس دسمبر تک کاغذات جمع کرانے پہنچ گے قومی اسمبلی کے لیے تیس اور صبائی کے لیے بیس ہزار فیس مقدر صبائی اسمبلی کے ہر حلقے میں آر او کیمپ آفیس قائم کر دیئے گئے امیدوار صبح ساڑے آٹھ تا شام ساڑے چار بجے تک آغازات جمع کرا سکتے ہیں پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی محکمہ خزانہ نے محکموں کو ہدایات ارسال کر دی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورٹ کی صوبائی محکموں کو بجٹ تجابیس مرتب کرنے کی ہدایت منصوبے کے لیے تین مالی سال کے پنس کی پرامی بارے آگاہ کرنے کا حکم جون میں پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے بعد منظوری دی جائے ملیدی سنتوں کی ترقی کے پیشن ازر فیجر بوڈ اپ ٹیبنیو کا اہم فیصلہ سیمن سٹیل پیپر آئل اینڈ گھی سمیت کیمیکلز انڈسٹری کو سپیشل ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیکیتی سیلز ٹیکس آپریشن نے آٹھ اقسام کی انڈسٹریز کے خام مال پر ریلیف کے لیے سرکولر جاری کہہ دیا ریجسٹرڈ ٹرانس جنڈر کے لیے دس ہزار روپے مہانہ وظیفہ منظور ٹرانس جنڈر سکول میں خاجہ سراؤں کی تعلیم کے لیے حکومت کا ایسن فیصلہ زیر تعلیم خاجہ سراؤں کی بھی سنی گئیں پانچ ہزار وظیفہ اور پانچ ہزار قرائے قیمت میں دیا جائے گا وظائف کے لیے صرف اسی فیصد حاضری برقرار رکھنا ہوگی اٹھائیس سال کے بعد پنجاب بھر کے چوبیس ہزار انگلیس ٹیچر کی سنی گئے سال انیس سو پچار میں میں چوبیس ہزار سات سو بیالیس اساتیزہ بھرتی کیے گئے مذکورہ ساتیزہ ترقیوں کے منتظر تھے ایلیمنٹری سکول چیچرز کی تمام کٹیگری سے انگلیس ٹیچر کو سب سے سینئر قرار دے لیا گیا سکیٹی سکولز ایڈکیشن نے باقاعدہ وضاحت بھی جاری کر دی کومرس کولیجز میں سات ازا کی بھرتی کا فیصلہ مختلف مزہ مین اور گریڈ میں چیس سو اسی سے زائد بھرتیاں کی جائیں گی بھرتیاں پنجاب پبلک سربس کمیشن کے تحت ہوں گی درکاز جمع کروانے کی آخری تاریخ پانچ جنوری رکھی گئی ہے کولیج روڈ زہیر چوک سے ایڈوکیٹ سوسائیٹی کے جانب سڑک خصا حال جا بجا پڑے گڑھے رہگیروں کے لیے وبالے جان بن گئے سڑک سے ملہکہ سوسائیٹیز کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا شیر شاہ روڈ سنگھ پورا میں بھی پلپریشن پلانٹ خراب پلپریشن پلانٹ کے نل کے غائب ٹائلے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہارل روڈ مارکیٹ کا نالہ تاجروں اور گاہکوں کے لیے خطرہ بن گیا گندے نالے کی چھت خستہ حالی کا شکار متعدد مرتبہ گاہک اور تاجر نالے میں گر چکے تاجروں کی متعلقہ انتظامیاں سے اصلاح احوال کیا بھی لاہور جلو سفاری کی صورتحال ابتر سیاہ مایوسی کا شکار جلو سفاری میں جانور بھی نہ ہونے کے برابر پنجروں کی حالت زار جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور انتظامیاں غائب ایلڈی اے پلازا ایجرچن روڈ کے ملازمین جبری برطرفی کے اقلاف سراپا احتجاج بیالیس ملازمین کو بغیر کسی وجہ کے برطرف کر دیا گیا ملازمین کی انتظامیاں کے اقلاف شدید ناربازی اینڈی کار لیفٹنگ سٹاف سٹی کے مبہینہ تشدد سے ملزم خلاق ملزم موزن بٹ چند روز سے پولیس کی حراست میں تھا میڈیکل لیپورٹ کے مطابق ملزم آئیس کے نشیب میں مبتلا تھا چانت موت واقع ہوئی لاش بو سمارٹن کے لیے مداخان ملتقل دوان سال اٹھالیس لاکھ شہری قانون شکر نکلے چیفک کبانین کی خلاف فرضیوں میں موتو سائیکل سوار سب سے آگے بائیس لاکھ چونسٹھ ہزار بغیر ہیلمٹ موتو سائیکل سواروں کو چالان ٹکٹس جاری کیے گئے چیفک پولیس کی ون وی وائی لیٹرز کے خلاف وہیں تھنڈی بڑ گئے پنجابر میں روہ سال مقدمات ساڑھے دس لاکھ سے تجاوز کر گئے لاہور ریجن میں سب سے زیادہ تین لاکھ چیالیس ہزار چھ سو ستتر مقدمات پہچ ہوئے آئی جی کے مطابق مقدمات میں اضافہ کی وجہ چوری ڈکیتی کے ایک لاکھ سنتیس ہزار زرے التباہ درخواستوں پر مقدمات کا اندراج ہے اگران غزیر آزم کو حدے سے ہچانے کی دوخواست خارج کرنے کے خلاف انچہ کوٹ اپیل، عدالت کی اپیل متعلقہ دوین ونج کو بجھوانے کی سفارش فائل واپس چیف جسٹیس کو بجھوانی ہے محمد خان بھٹی کو سیکیٹری اسمبلی تاہیوناتی پر پرویز لاہی کے خلاف مقدمات ہائی کورٹ میں پرویز لاہی کی درخواستی زمانت پر سمات سرکاری وکیل نے دلائل دینے کے لیے محلت مانگ لی ادھر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس پر سمات علالت کے باعث پرویز لاہی کو پیش نہ کیا جا سکا عدالت کا آئندہ سمات ویڈیو لنک پر کرنے کا فیصلہ نیب کی مونس لاہی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلوک کرنے کی استعداد مسترد عدالت نے مزید سمات چار جنوری تک ملتبی کرتی حماد عزر کے خلاف کیسز کی تفصیل کے لیے درخواست پر سمات ہائی کورٹ کا وفاق پنجاب حکومت سمیر دیگر فریقین کو نوٹس کل جواب طلب قاسم سوری سمیر دیگر کا بھی مقدمات کی تفصیل کے لیے عدالت سے رجوع عمر عیوب کے خلاف کیسز میں مقدمات کی تفصیل کے لیے کل تک کی محلت نحنما پی ٹائی رفیق احمد نیازی کی مقدمات کی تفصیل کے لیے دائل درخواست پر سمات وفاق پنجاب حکومت سمیر دیگر فریقین کو نوٹس پر سون جواب طلب سابق چیئرمن پی ٹائی کے بھانجے حسان نیازی کا عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ حسان نیازی کا کاغذات نامزدگی کی جازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع حسان نیازی کی والدہ نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کی جازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا درخواست میں وفاقی حکومت پنجاب حکومت اور کماننگ آفیسرز کو فریق بنائے گیا حضرت دیوی پاک دامن کا ارس پہلے روز کاتین زارین نے مزار شریف کو گسل دیا چادر پوشی کی گئی ارس تقریبات کے لیے دربار کو دو روز کے لیے کھول دیا جمرات کو محفلے نات کے بعد دربار کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند رول منصوبے پر خصوصی اجلاس کمیشنر لاہور اور ڈی جی ایل جی اے محمد علی رندھاوہ نے صدارت کی منصوبے کے دونوں پیکجنز پر ابھی تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا کانٹریکٹر نے ٹارگٹ کے مطابق اہداف کے حصول کا پلان پیش کیا کمیشنر کی وال پینلز کی یومیا کاسٹنگ اور انسٹالیشن بڑھانے کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت سائیکل کلچر کے فروغ کے لیے سٹیکھولڈرز کونفرنس کروانے کا فیصلہ پی آئی ٹی بی کی خصوصی سائیکل ایپ متعارف کرائی گئی ایپ پنزابی پی آئی ٹی بی سے لنک ہوگی اور ٹپا اور پی آئی ٹی بی نے اپنا ایکشن پلان پیش کیا عمل درامت کے لیے ٹائم لائن طلب سیول سوسائیٹی، وقلہ، ڈاکٹرز، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو خصوصی مہم کا حصہ بنایا جائے گا پنجاب میں ماحول دوست الیکٹرک رکشوں کی منفیکٹرنگ اور ترویج کے بارے میں اجلال سیکیٹری ٹانسپورٹ احمد جعوید کازی نے صدارت کی یہ رکشوں سے شور اور فضائی آلودگی میں خاصی کمی ہوگی رکشار ڈرائیور بہ آسانی سنگل چارجنگ پر ایک سو پچاس کلومیٹر سفر کر سکیں گے سبائی وزیر لائف سٹوک، ابراہیم اصر مراد کی زیرے صدارت اجلاس ڈی جی لائف سٹوک، ڈیری ڈیولپمنٹ کی شرکت اجلاس میں پیسٹورائزیشن پلانٹ لگانے کا جائزہ لیا گیا پہلے فیز میں لاہور میں فوکس کیا جائے گا سبائی وزیر کو بیفنگ دیگئے مصرم لگنون کی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت شہباز شریف کی امیدواروں کو کاغذات جمع کرانے کی باز ذابطہ اجازت ہر امیدوار کو بائیس دسمبر تک مطلقہ زلی صدر کو حلف نامہ جمع کرانا ہوگا ادھر خواتین کی مقصود نشستوں پر امیدواروں پر حتمی غور مصرم لگنون کے پارلیمانی بورٹ کا چودوائی جلاس نواز شریف نے تمام لیگی امیدواروں کی انٹرویوز کیے چاروں صوبوں سے مقصود نشست کے امیدواروں کی تعداد دو سو چالیس سے زائد ہے پیپلز پارٹی میں خاتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستوں پر پرانے چہروں کو بدلنے کا فیصلہ مقصود نشستوں پر دو مرتبہ اسمبلیوں میں نمائندگی کرنے والوں کو آئندہ پارٹی ٹیکٹ نہ دینے پر وار پیپلز پارٹی کے ہائیبرڈ اجلاس میں عالی اہددار کی تجویز ارفان ناصر چیما ایڈوکیٹ کی اپنی ٹیم کے حمراہ آئی پی پی میں شمولیت ارفان ناصر چیما کی میمبر سی ای سی شویب صدیق سیکیٹی جنرر خالد بحمود سے ملاقات ملاقات میں سینئر وکلا نے آئی پی پی میں شمولیت کا بازابتہ اعلان کیا الیکشن لاہور بار چیرمن الیکشن بورڈ مصطافی گولا مرتضہ نے اپنا اسطیفہ پنجاب بار کاؤنسل کو بھیج دیا لکھا زابطہ اخلاق پر عمل نہ ہو تو فرائض انجام نہیں دے سکتا پنجاب بار کاؤنسل نے چودری عمران مسود کو نیا پاکستانی کرکٹین کے سٹار آل ڈاؤنڈر شاداب خان بنجاب پولیس کا حصہ بن گے شاداب خان کی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات آئی جی نے شاداب خان کو پولیس کا بینڈ ایمبیسیڈر مقرر کر دیا شاداب خان کا عزازی ڈی ایس پی مقرر کرنے پر آئی جی کو سلیو سی ایم ایچ میڈیکل کالیج اینسٹیوٹ آف ڈینٹیسٹری کا بارما کونوکیشن کمانڈر لاہور کورن لیفنین جنرل سید آمیر ازا کی بطور مہمانے خصوصی شرکت تقریب میں دو سپچیس گریجویٹس کو اسناد اور میڈل سے نوازا لیا گورن پنجاب سے فاطمہ جناہ میڈیکل جنیورسٹی کے فکیلٹی اور الیمینای وفت کی ملاقات وفت میں وائس چانچلر پرفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل کی قیادت میں ملاقات کی وفت میں ڈاکٹر ہیبا حیدر ڈاکٹر وردہ تارک ڈاکٹر فوزیہ وکار اور دیگر شامل یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلت سائنسز کا نوازن سندگیٹ اجلاس نگران سوبائی وزیر سیحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے صدارت کی آٹھویں سندگیٹ اجلاس کے تمام منٹس کی منجوری دیدی گئی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلت سائنسز کی زیرتامی کمپلیکس پر جاری پیش رفت کا بھی تفصیل جائزہ میٹرک دوزار تئیس انتہان میں بہترین نمبرز حاصل کرنے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب سبائی وزیر تعلیم منصور قادر کی بطور مہمان خصوصی شرکت طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ اور کیش انامات تقسیم کیے گئے ایم ڈی پیف شاہد فرید کی نمائیہ نمبرز حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک بات لاہور بورٹ کے ذریعہ تمام ایکزیمنر اور ہیڈ ایکزیمنر کی تربیتی ورکشاپ چیئرمن بورڈز آف ڈیریکٹر سید انصر ازر کی بطور مہمان خصوصی شرکت لاہور سے تعلق رکھنے والے مدور خاتین اصادزہ کی شرکت تربیتی ورکشاپ کا احتمام ایم او کالیج میں کیا گیا نیشنل کمیشن آن رائیڈ ساب چیلڈرن کی جانب سے مشاورتی ورکشاپ چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت گریلو بچہ مزدوری کو جنگ قرار دینے کے لیے تیار کردہ بل کے مصابدے پر تجاویز پیش لاہور ڈیجیٹل نیٹورک کے زیر احتمام ویٹرنز ہارڈ وال کرکٹ چیمپنشپ کا انعقاد ایون کا مقصد بڑی عمر کے کھلاریوں کو موقع دینا ہے امیدوار انہیں ایک سو بائیس حافظ تلہا سعید کی بطور مہمان خصوصی شرکت شائع کی ہیں بہترین کارکرگی پر کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کی صدیق میموریل پرکٹ ٹورنمنٹ شاہ فیصل کلب اور شفقت رانہ کلپ کی ٹیمیں آنے سامنے شاہ فیصل کلب نے ٹاس جید کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا دونوں ٹیموں میں شہر کے نمائیہ نوجوان پرکٹر شامل ادھر ویسٹ زون پرکٹ چیمپین سیف لڈیانا جیم کھانا اور نیو اتفاق پرکٹ کلب کی ٹیمیں آمنے سامنے نیو اتفاق کلب نے پانچ پکٹوں کے نقصان پر ستر رنز بنا ہوئی اور فینز ویٹرن کرکٹ لیگ کے گروپ میچز کا سلسلہ جاری بیسٹ ویٹرن کی لاہور گرینز کے خلاف ٹاوس جیت کر پہلے بالنگ لاہور گرینز نے سات اوورز میں ایک پکٹ پر 32 رنز سکور کیا موسیقی